امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے رزق میں برکر ڈالے جی آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں مزے دار انڈا کفتہ جس میں چکن کا نام و نشان ہی نہیں ہے ایسے کفتے بنائیں گے جس میں چکن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے ہوں گے جو سمان وہ ہمارے لیے سپیشلی جس میں ایڈ ہوگا وہ ہے انڈے خاص طور پر انڈے اور بریڈ ان دو چیزوں سے ہم بنائیں گے مزے دار انڈا کفتہ اس کے لیے جو میں چیزیں چاہیے ہیں اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مزے دار انڈا کفتہ انڈا کفتہ ایسے بنائیں گے کہ ہم اس میں چکن یوز نہیں کریں گے ہم انڈوں کے ساتھ ہی کفتے بنائیں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر میں نے یہ انڈے بوائل کر لیے ہیں انڈے میں پاس ہوں تقریبا میں نے چھ اڈے لیا ہے اس میں میں نے دو سلائس برڈ اس کی کنارے کٹنگ کر کے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تھوڑا سا میں نے دھنیا ڈالیا ہے اور تھوڑی سی سبز مچے ڈالیا ہے اب میں اس کو اچھے سے چوب کرلوں گی چوب کرنے کے بعد میں آپ کو تاتھی ہوں انہیں کیا کرنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو چوب کرلیا یہ بلکل چوب ہو گئے ہیں برڈ ہیں انڈے ہیں دھنیا ہے تھوڑا سا اور دو سبز میرچ ہیں بس یہ چیزیں ڈال کے میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے اس میں جو مسالے جائیں گے اب مسالے بھی بلکل سمپل ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سرخ میرچ ہاف ٹی سپون سے بھی کم ملی ہے میں نے کالی میرچ پسیوی ہاف ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے میں نے پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سے کم لیا ہے میں نے زیرا ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے کاؤن فلار ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک یہ چیزیں ہم میں اس میں شامل کر دوں گے ان کو اچھے سے اب مکس کر لینا ہے جیسے ہم کیما مکس کرتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے بلکل یونیک آپ کو کسی نے بھی نہیں سکھائی ہوگی آپ گھر میں ٹرائی کریں آپ کو کھٹے بنائیں گے ہمیں چھوٹے بنائیں گے ہمیں ہمیں اڈے بھی کھٹے بنائیں گے بیسکلی سمجھ لیں اڈا تو پوری مرگی ہے ہم نے آج پوری مرگی کا ہی کھٹا بنائے جا یاد کریں گے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اب میں یہاں ہاتھوں سے اس کو کروں گے تاکہ اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہاتھوں سے اس کو مکس کریں اور یہ یک جان ہو جائیں تاکہ جب ہم اس کو ہاتھ میں اس کو کھٹھا کرنے لگیں تو یہ جھڑے آپس میں اس طریقے سے ہم پکڑیں تو یہ جھڑ جائیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جانا چاہیے تھوڑا سا میں اور مسل لوں گی اس کو اچھی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل اکم دبانا تو بلکل مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو میری آپ کے پاس موجود ہو اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اپنے ہاں پہ ہم دو انڈے لیں گے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں بلکل اچھے سے پھینٹنا ہے کیونکہ اکثر اگر صحیح تر انڈہ نہ پھینٹا ہو تو جب ہم اس کو کوٹنگ کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو وہ الگ الگ اس کے لئے لائنے بن جاتی ہیں بیچ میں ہم نے بلکل اچھے سے اس کو کوٹنگ بلکل اچھے سے پھینٹ لیں اب اس میں آپ نے اس میں پہنچھے اور پیساوہ کریں مصارا شامل کریں گے تھوڑا سامنے نمک ڈالنا ہے ٹیسٹ کی ساب سے تھوڑا سامنے پیساوہ گرم مصارا ڈال دینا ہے اس میں بس اب ہم نے اس کو پھر تبارہ سے اچھے سے پھینٹ لینا تاکہ یہ دولو چیزیں مکس ہو جائیں اچھے سے بلکل مکس ہو گئی ہیں اب ہم یہ جو ہم نے کوفتے ریڈی کیے اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے اوئل گرم ہو رہا ہے ہمارا ایدھر ہم نے اس طریقے سے اس میں رکھنا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو ہلانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس میں چھوڑ جائیں ڈالے سے آپ سے چھوڑیے گا میرے سے وہ انبالنس ہو گیا کیونکہ اوئل گرم ہے اس کو میں ہاتھ سے ہی کروں ڈالے سے کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ کھولیں گے نہیں ان کو ویسے مت پرائی کیجئے گا انڈا لگا کے پھر پرائی کیجئے گا کیونکہ جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم سمپلی پرائی کرنے لگیں تو وہ پٹاکتی کی طرح پھٹ جاتا ہے تو اس چیز سے ذرا خیال کیجئے گا اس کو انڈے کی کوٹنگ لازمی کیجئے گا تھوڑا سا ہلائیں گے بہت زیادہ نہیں ہم نے ہلانا ہے تاکہ ٹوٹے نہیں ہم نے گولڈن کلر دے دینا ہے جیسے ہی گولڈن کلر میں آ جائیں گے پھر ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی کتنے اچھے گولڈن کلر آ گیا میں ان کو نکال لوں گی اس کو میں پیپر پر نکال رہی ہوں آپ اس کو کسی قسم کا بھی مسالہ بنا لیں میں نے مسالہ تیار کیا ہے لسن، ادھرک، پیاس، ٹوماٹر، سبز میچ جیسے نورمل مسالہ تیار ہوتا ہے کوفتوں کا میں نے اسی طرح مسالہ تیار کیا ہے اب میں نے ان کو فرائی کر لیا یہ میں اس میں ڈاب دوں گے دیکھیں یہ مسالہ میں نے نورمل سے تیار کر لیا ہے تھوڑا پتلہ ہی رکھا ہے میں نے کیونکہ جب میں نے اس میں کوفت ڈالنے ہے تو خود با خود یہ ہلکی آج پہ جب میں اس کو بناوں گی تو یہ خود با خود تھک ہوتا جائے گا کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہے جو اناڑی سے اناڑی بندہ بھی ہے جس کو کہتا ہے مجھے کوفتے نہیں بنانے آتے اور میرے کوفتے کھل جاتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ بنائیں جس کو سپیشلی کہا جائے گا انڈا کوفتا جس کو واقعی یہ انڈے کے بنے ہوئے کوفتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا میں پکا لوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کو میں ہلکیاں اس پر پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل بھی ذرا سے بھی نہیں ٹوکے حالانکہ یہ اُبلے وینڈے ہیں اس کے ساتھ انہیں بنایا ہے آپ اس کا بنائیں مسالہ آپ نورمل آپ جیسے گھر میں مسالہ بناتے ہیں آپ ایسے بنائیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں جو چکن کھان نہیں پسند کرتے کہ بھی ہمیں چکن نہیں پسند آپ نے اس طرح انڈے بنا کے دیتے ہیں اس طریقے سے کوفتے بنائیں اس کے اور آپ ایکین کریں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا ایک دفعہ کھا کے کہ یہ واقعی ہم نے کچھ بنا کے کھایا ہے دیجئے فرینڈ مزے دار برہٹ کے ساتھ بنائے ہوئے انڈہ کوفتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئے گی باقی ریسپی اس کی طرح کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملے گے نئی ریسپی کے ساتھ اگلے دن اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ